بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا کہ جو سب سے حق ہوتے ہوئے جھگرے کو ترک کر دے اس کے لئے جنت کے درمیانی حصہ میں مقان بنا دیا جاتا ہے ربیہ قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنا ہی کا ہی ہے کہ وہ ہر سنے سنائی بات کو آگے بیان کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا اللہ جس کے ساتھ خیر اُبھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے دعا نہ کرنے پر اللہ کی نعراض کی نبیہ قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا جو سخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر گصہ کرتا ہے تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا سخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات طرح کی لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں زبا دے گا جس دن اس پر سائے کے سوا اور کوئی سائے نہ ہوگا ان میں ایک وہ سخص ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے سافت آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا ہر ابن آدم خطاکار ہیں اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخص مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے عطا تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے میں ایک نیکی لفت دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا جو آدمی تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عامل پر راضی ہو جاتا ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بے حد خوش ہوتے ہیں جو لکمہ کھائے آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا سکر ادا کرے یا پانی کا گھوٹ پیئے آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا سکر ادا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی رضا مرتی کے لیے ایک بات جوان سے نکالتا ہے اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے اگر اس کے درجے بلند کر دیتا ہے اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا قلمہ جوان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارساد فرمایا اللہ تعالیٰ پریشتوں سے فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو نہ لکھو جب تک یہ برائی کام لے جب برائی پر عمل کر لے تو پھر اسے اس کے برابر گناہ لکھ دو اور اگر کوئی اس برائی کو میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دو اور اگر کوئی بندہ نیکی کرنی چاہے اور ارادہ پر ہی ایک نیکی اس کے لیے لکھو اور اگر نیکی پر عمل کر لے تو دس گناہ سے سات سو گناہ تک نیکیاں اس کے لیے لکھ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ فرض ادا کرنے کی بعد نفل عبادت پر کے مجھ سے اتنا نزدیت ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ سے آفیت کا اور معافی کا سوال کرو موت کے بعد آفیت سے بہ کر کسی کے لیے کوئی ملائے نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو افضل صدقہ نہ گتا دو اپنی بیٹی کو صدقہ دو جو سوہر کی موت یا طلاق کی وجہ سے تمہارے پاس آگئی ہو اور تمہارے علاوہ اس کا کوئی کمانے والا بھی نہ ہو جھوٹے سخص کا انجام رسول افرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس گجستہ رات صاحب میں دو آدمی آئیں انہوں نے کہا کہ جسے آپ نے ڈیکھا ہے اس کا جبرہ چیرا جا رہا تھا وہ بڑا ہی جھوٹا تھا جو ایک بات کھولیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا تھا قیامت تک اس کو یہی سجا ملتی رہے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا قرآن پر ہا کرو ان کے قیامت کے دیل یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں صفارشی بن کر آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ کے لئے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا وہ کون لوگ ہیں اس ساتھ فرمایا قرآن پر ایک پر ہنے والے کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساتھ فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرمی مزاز بنا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساتھ فرمایا جس نے کسی کے آیت بیان کیے جو اس میں پائے جاتے ہیں تو اس نے اس کی دیوت کی اما آئیسہ صرف آیت ہے کہ اللہ اس عورت کی نماز قبول نہیں فرماتا جو بلووت ہو پہنچ جائے اور پلتہ نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساتھ فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسند دیدہ کام مسلمان کو خوش کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساتھ فرمایا زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیق ہے مگر قصرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا دو گو انسان کو دنیا میں ایمان اور آفیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی اس لئے اللہ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو ماف کرنا سیکھیں اللہ نے نماز میں بھی سزدہ سہو رکھا ہے اور لوگ ہیں کہ ایک غلطی بھی ماف نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساتھ فرمایا رسطوں کے تیہ کرنے میں دینداری کو مخدم رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساتھ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساتھ فرمایا تمہارے پاس دو آدمی فیصلی کیلئے آئے تو تم پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسروں کی بات نہ سن لو